ڈیر سٹوڈنٹ امید آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کلاس ٹینت کا یونٹ 5 سیٹ سینٹ فنکشن اس کی آخری ایکسائز ایکسائز 5.5 کا کوسن نمبر جو ہے وہ 5 سال کریں گے اس سے پہلے کوسن نمبر 1 سے لے کے کوسن نمبر 4 تک میں آر ایڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے چینل پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے گا کوسن نمبر 5 کے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کوسن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ ہے if L is equal to X such that X belong to natural number and X less than or equal to 5 and M is equal to Y such that Y belongs to prime number and Y less than 10 ٹھیک ہے یہ دو سیٹ دیو ہیں then make the following relation L2M آپ کو نیچے چار relation بنانے کا کار گیا ہے L2M تو سب سے پہلا آپ نے اس میں یہ کام کرنا ہے L سیٹ بھی دیا ہوئے اور M سیٹ بھی دیا ہوئے لیکن یہ سیٹ بیلڈر فارم میں دیا ہوئے آپ نے اس کو تیبلر فارم میں کنورٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ N سے مراد ہے نیچرل نمبر نیچرل نمبر X less than 5 یعنی پانچ سے چھوٹے اور پانچ میں اس میں آنا چاہیے ایک دو تین چار پانچ یہ آپ کے نیچرل نمبر ہوگے پانچ تک اس کے بعد P سے مراد ہے پرائیم نمبر پرائیم نمبر less than 10 10 سے چھوٹے پرائیم نمبر لکھنے ہیں تو 10 سے چھوٹے 1 اس میں نہیں آئے گا 1 پرائیم نمبر نہیں ہوتا 2 کے بعد 3 5 7 7 تک آپ کے پرائیم نمبر بنیں گے less than 10 سے مراد ہے 8 اور 9 تو پرائیم نمبر میں آتی نہیں ہے تو جسٹ آپ کے پرائیم نمبر آئے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے سیٹ اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو L cross M find کرنا ہے L cross M find کرنے کے بعد پھر باری باری نیچے چار آپ کو relation find کرنے کا گیا ہے اس کو find کریں گے L cross M find کریں گے تو ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5 یہی نمبر ہے اور 4 یہ نمبر ہے 5, 4, 20 تو 20 ٹوٹل جو ہے آپ کے order pair بنیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے find کر کے رکھے ہوئے ہیں order pair کیسے find کرتے ہیں L cross M کیسے find کرتے ہیں x5.4 میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے 5.5 کے پہلے چار کوئسن میں بھی ڈسکس کی ہے اس لئے اس پہ میں ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا اس کیسے یہ بتا دیتا ہوں کہ 1 کو پہلے 1 کو باری باری 2, 3, 5, 7 کے ساتھ لکھنا ہے یہ 1, 2, 1, 3, 1, 5 1, 7 کے ساتھ یہ میں نے یہاں تک 1 تک لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر 2 کی باری آتی ہے 2 کو پھر باری باری ان سب کے ساتھ لکھنا ہے یہ میں نے بلو کلر میں 2 کو لکھا ہوئے ٹھیک ہے پھر 3 کے باری آتی ہے یہ بلیک کلر میں میں نے 3 میں لکھا ہوئے 3 کو باری باری ان نمبر کے ساتھ آرڈر پیر میں لکھا ہوئے پھر 4 کو لکھنا ہے 4 کو پھر میں نے بلو کلر میں لکھا ہوئے پھر آخر پر 5 کو 5 کو بھی میں نے آخر پر یہ بلیک کلر میں لکھا ہوئے تو باری باری L کرس M میں نے فائنڈ کی ہے جتنے بھی L کے element ہے ان کو باری باری M کے ساتھ میں نے order pair میں یہاں پہ لکھ رہی ہے یعنی L cross M فائنڈ کی ہے یہ کام تو آپ نے کر لیا اس کے بعد اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے نیچے آپ کو چار option ہے چار میں سے دو بھی میں ہم کریں گے پہلا ہے relation 1 ہے آپ نے X اور Y لکھنا ہے پہلے X اور پھر Y ہو such that Y less than X Y ہر صورت X سے چھوٹا ہونا چاہیے آپ کے پاس یہاں پہ total 20 relation لکھے ہوئے ہیں 20 میں سے آپ نے ایسے relation یہاں پہ لکھنے ہیں جس میں Y چھوٹا ہو X بڑا ہو تو سب سے پہلے Y دیکھیں Y بعد والا number ہوتا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں برابر ہے چھوٹا نہیں ہے تو سب سے یہاں بھی بڑا ہے یہاں پہ بھی Y بڑا ہے یہاں پہ Y چھوٹا ہے سب سے پہلا relation آئے گا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے 3 اور 2 یہ آئے گا کیونکہ یہاں پہ Y چھوٹا ہے x بڑھا ہے ہم نے وہی لکھ رہے ہیں اب اگر next دیکھتے جائیں تو 3 یہاں پہ دونوں سیم ہیں یہاں پہ x چھوٹا ہے y بڑھا ہے یہاں پہ بھی y بڑھا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر y چھوٹا ہے x بڑھا ہے تو ہمیں y چھوٹا چاہیے x بڑھا چاہیے تو اگلا جو relation لکھیں گے وہ 4-2 ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں y کہاں پہ کیا کہتے ہیں چھوٹا ہے اس کے بعد 4-3 ہے یہاں پہ بھی y چھوٹا ہے x جو ہے وہ بڑھا ہے یہ بھی relation آ گیا اس کے بعد next جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ پھر y چھوٹا ہے تو 5-2 آئے گا اس کے بعد یہ والا relation آئے گا 5-3 ٹھیک ہے یہ 1-2-3-4-5 relation ان سب 20 relation میں سے ایسے relation ہے جس پہ ہمارے پاس y چھوٹا ہے اور x بڑھا ہے باقی سب میں یا تو برابر ہے یا پھر y بڑھا ہوگا تو اسی relation کی پہ آپ نے domain بھی لکھنی ہے اور 7 range بھی لکھنی ہے domain کیا ہوگی 3-4-5 ٹھیک ہے 3-4-5 اس کی domain ہوگی یعنی جتنے بھی number شروع میں آ رہے ہیں repeat نہیں ہونا چاہیے وہ اس کی domain ہوگی range کیا ہوگی 2 ایک دفعہ آ جائے گا پھر 3 جو ہے ایک دفعہ آ جائے گا پھر 2 already لکھا ہوا ہے 3 بھی لکھا ہوا ہے تو اس relation کی domain اور range بھی ابھی ہم نے لکھ لی ہے اب اس کے بعد اس کے part 2 کی طرف چلتے ہیں part 2 میں جو relation دیا ہوئے اس میں y is equal to x ہے یعنی آپ نے ان 20 relation میں سے وہ والے relation لکھنے ہیں جس میں x اور y جو ہے آپس میں بالکل same ہونا چاہیے تو وہ ہمارے پاس ایک یہ ہے 2-2 میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد 3-3 ایک 3-3 ایک یہ والا relation ہے اور اس کے بعد ایک 5-5 ہے یہ ایک یہ والا relation ہے یہ 3 relation ایسا relation ہے جس میں x اور y آپس میں بالکل برابر ہیں اس کی اگر domain لکھنا چاہیں تو domain آپ کے 2-3-5 ہوگی اور range بھی اس کی آپ کے 2-3-5 ہی ہوگی domain پہلا order pair کا پہلا number ہوتا ہے اور range اس کی order pair کا دوسرا number ہوتا ہے تو 2-3-5 ہی اس کی range اور 2-3-5 ہی اس کی domain ہوگی اس طرح ابھی ہم نے question number 5 کے پہلے دو پارٹ سمجھیں اس کے بعد اس کے next دو پارٹ ابھی discuss کرتے ہیں part 3 کو دیکھتے ہیں part 3 کے اندر جو relation number 3 دیا ہوا وہ x اور y ہے جس میں x plus y is equal to 6 یعنی آپ نے اس 20 order pair میں سے ایسے order pair لینے ہیں جس میں x plus y کریں تو جواب آپ کے پاس 6 آنا چاہیے تو اس میں میں نے یہ 3 order pair بنتے ہیں ان 3 کو plus کریں تو 6 آتا ہے یعنی 5 اور 1 کو plus کریں 6 آتا ہے 3 اور 3 کو plus کریں 6 آتا ہے 4 اور plus 2 کریں تو 6 آتا ہے اس 20 relation میں سے صرف یہ 3 relation یہ 3 order pair بنتے ہیں جن کا answer جو ہے x plus y انہیں دونوں کو جمع کریں تو آپ کے پاس 6 آئے گا تو اس کی domain جو ہے 1, 3, 4 ہوگی اور range اس کی پھر 5, 3, 2 ہوگی یہ اس کی range اور domain ہوگی part 4 کو دیکھیں part 4 میں جو آپ نے order pair لینے ہیں اس میں یہ کرنا ہے یعنی کہ جو بھی آپ pair لیں گے اس میں اگر y minus x کریں یعنی بعد والے کو پہلے میں سے minus کریں ٹھیک ہے تو جواب آپ کے پاس 2 آنا چاہیے یعنی y پہلے ہو اور بعد میں x کریں تو جواب آپ کے پاس 2 آنا چاہیے اس میں بھی صرف 3 order pair ان 20 میں سے آتے ہیں جو کہ جن کا جواب یعنی 3 minus 1 کریں تو 2 آتا ہے 5 minus 3 کریں 2 آتا ہے 7 minus 5 کریں تو 2 آتا ہے آپ نے پہلے والے کو نہیں لینا یعنی یہ نہیں کرنا کہ آپ یہاں سے کوئی order pair ایسا لے لیں جیسا کہ یہ ہے 5 minus 3 تو ہم نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو لکھا ہوئے کوئی اور آئے ہے ایسا order pair نہیں لینا جس میں یہ ہے 5 minus 2 5 minus 2 کریں تو جواب آپ کے پاس 2 آئیے یہ نہیں لینا بلکہ آپ نے ایسے order pair لینے جس میں y minus x کریں تو آپ پاس answer 2 آئے گا تو یہ 3 اس کے یہ order pair بنتے ہیں domain اور range میں نے لکھ دی ہے 1 3 5 اور range اس کی یہ ہے 3 5 7 3 5 7 domain اور range بھی ابھی ہم نے لکھ لی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ابھی ہم نے excise 5.5 کا question number 5 جوہا وہ complete کر لی ہے dear student ابھی ہم excise 5.5 کا question number 6 اور کریں گے question number 6 کو سمجھنے سے پہلے اس کو song کرنے سے پہلے function کی ہوتے function کی سارے کی ساری types اس کو میں نے details سے discuss کیا ہوئے اس ویڈیو کا لنک نیچے description میں موجود ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اگر وہ آپ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے تب آپ کو question number 6 جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا excise 5.5 کا question number 6 ہے question number 6 میں آپ کو کافی سارے جو ہے relation دی ہوئے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے وہ relation آیا کے function ہے یا نہیں ہے ساتھ ساتھ اس relation کی domain بھی لکھنی ہے range بھی لکھنی ہے اور اس کا ساتھ اگر وہ function ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ان function کی جو 5 types ہیں ان میں سے کونسی type سے وہ والا relation جو ہے اس function سے belong کرتا ہے کونسا function ہوگا سب سے پہلے اس کا relation 1 یعنی part 1 دیکھتے ہیں part 1 میں آپ کو ایک binary relation دیا ہوئے اس کو میں نے diagram کے اوپر show کیا ہوئے a اور b یعنی set a set b میں نے اپنے طرف سے نام دیئے 1 2 3 4 1 2 3 4 اس طرح 1 2 3 4 1 2 3 4 تو اب سب سے پہلے میں ان کی mapping کر لیتا ہوں mapping کیسی ہوگی 1 کی 1 کے ساتھ ہے 1 کی 1 کے ساتھ کر دیتا ہوں 2 کی 2 کے ساتھ ہے میں 2 کے ساتھ کر دیتا ہوں 3 کی 3 کے ساتھ ہے 4 کی 4 کے ساتھ ہے تو میں 4 کی 4 کے ساتھ کر دی ہے تو سب سے پہلے اس relation کو دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ function ہے اگر نہیں ہے تو function کی جو definition ہے اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کسی بھی relation میں دو condition کا ہونا ضروری ہے تب وہ function کلائے گا سب سے پہلے کیا ہوگا اس relation کی جو domain آئے گی اس relation کی جو domain ہوگی وہ set a ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس کی domain دیکھتے ہیں domain کے اس order pair میں جو پہلا number ہے وہ اس کی domain کلائے گا 1 1 2 3 4 تو یہاں پہ میں domain دیکھ لیتا ہوں 1 2 3 4 ٹھیک ہے 1 2 3 4 تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس relation کی جو domain ہمارے پاس آئی ہے وہ set a ہی ہے 1 2 3 4 تو function کی جو پہلی condition ہے وہ پوری ہوگی ہے دوسری condition اس relation کی دیکھیں گے دوسری function کی condition کی ہونی چاہیے کہ set جو a ہے اس سے میں جو بھی element ہے اس کی کہیں بھی double image جو ہے وہ set b میں نہیں بنی چاہیے یعنی one کی one کے ساتھ بانگ رہی ہے تو one کی پھر اس میں سے کسی بھی اور element کے ساتھ image نہیں بننی چاہیے یا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں one کی one کے ساتھ pairing ہوگی ہے تو one کی two کے ساتھ نہیں ہو سکتی اگر اس طرح آجاتا ہے تو وہ function نہیں کلائے گا وہ کیسے نکلائے گا one کی one کے ساتھ ہو رہی ہے one کی two کے ساتھ کروا دیں گے تو وہ آپ کا function نہیں رہے گا تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے اس relation میں ہمیں نظر نہیں آرہی اس لیے یہ والا جو relation ہے اس کا ہم function کہہ سکتے ہیں function تو ہو گیا تو ہم نے اس کی range بھی لکھ لی اب ہم نے اس کی domain بھی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے domain لکھ لیتا ہوں domain کی ہوتی ہے جو order pair میں دوسرا digit ہوتا ہے وہ domain کلاتا ہے one two three four تو اس کی domain ہوگی one two three four اس relation کی domain کلائے گی اب دو کام ہم نے کر لی ہے domain اور range بھی لکھ لی ہے اور یہ بھی ہم نے بتانا تھا function ہے کے نہیں ہے یہ function ہے یہ بھی بتا دیا اب last کام جو آپ نے اس میں یہ کرنا ہے یہ function کی پانچ types دی ہوئی ہیں ان پانچ types میں سے بتانا ہے کہ یہ کون سی type یہ والا function کون سی type سے بلاو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم one one function کی بات کرتے ہیں تو one one function میں ہم نے پڑھاتا کہ set a کے سارے element کی one by one جو ہے set b کے ساتھ mapping ہوئی ہوگی ہے mapping یہ آپ کو نظر آرہی ہے mapping یہ ہوئی ہوگی تو یہ والا جو part one ہے یہ one one function کی condition کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے onto function injective function بھی پڑھاتا onto function کی condition یہ تھی کہ set b میں کوئی بھی ایک element ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی set a کے ساتھ mapping نہ ہو رہی ہو تو ہمیں یہاں پہ نظر آرہا ہے set b کے سارے کے سارے number جو ہیں یہ element ہیں ان کی set a کے ساتھ mapping ہو رہی ہے تو یہ بلہا relation one one function کی condition کو بھی پورا کرتا ہے اور سارا سارا on to function کی جو condition ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے تو ہم نے ایک بائیجیکٹیو function پڑھا تھا بائیجیکٹیو function وہ بلہ function ہوتا ہے جو one one function کی بھی condition پوری کرے اور on to function کی condition پوری کرے تو دونوں کو ملا کے ہم جو ہے بائیجیکٹیو function کہتے ہیں تو اس طرح question number six کا part one جو ہے یہ بلہ جو function ہے یہ ہمارے پاس بائیجیکٹیو function کہلائے گا اس کو ہم بائیجیکٹیو function کہیں گے اس طرح ابھی ہم نے question number six کا part one سمجھے ہیں امید ہے یہ part one آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا question number six کا part two ابھی دیکھتے ہیں part two میں آپ کو relation دیا ہوا ہے r2 سب سے پہلے اس کی domain اور range ہم لکھ لیں گے domain اگر دیکھتے ہیں تو domain میں آپ کے پاس one two three اور three three دو دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ہم جسٹ ایک دفعہ لکھیں گے one two three یہ اس relation کی domain ہوگی range ہمارے پاس کیا ہوگی two one four five ٹھیک ہے تو ہم one پہلے لکھ لیں گے one two four five ٹھیک ہے domain اور range ہم نے اس relation کی لکھ لیا ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے تو function کی جو دو condition پڑی ہوئی ہیں اس میں سے ایک condition یہ بھی ہے کہ order pair میں جو پہلا number ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلا number سے مراد یہ ہے x ٹھیک ہے x میں کوئی بھی ایک ایسا element number نہیں آنا چاہیے جو repeat ہو رہا ہو جس کی دو image بن رہی ہو three کی four کے ساتھ بھی بن رہی ہے اور three کی پھر five کے ساتھ بھی بن رہی ہے تو ایسے relation وہ ہم function نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ three کی جو image ہے وہ دو دفعہ ہی ہیں اس کی mapping ہو رہی ہے تو یہ ہمارا جو ہے function ہی کلائے گا جس ہم اس کو relation ہی کہیں گے یہ ہمارا function نہیں ہے تو اس کا اپنے relation لکھ دینا ہے اور domain اور range جو ہے اس کی میں نے بتا دی ہے اور یہ ایک relation ہے function نہیں ہے ابھی ہم relation number 3 کو دیکھتے ہیں part 3 آپ کے پاس ایک relation دی ہوئے ہے سب سے پہلے اس کی domain لکھ لیتے ہیں domain میں آپ کے پاس کیا آئے گا b c d اس کی domain آئے گی b c d ٹھیک ہے اور اس relation کی range ہوگی a ادھر بھی ہے a ادھر بھی ہے اور a ادھر بھی ہے تین دفعہ a آیا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو ایک دفعہ لکھ رہا ہے بار بار آپ اس کو نہیں لکھیں گے domain بھی لکھ لی ہم نے اس کی range بھی لکھ لی ہے part 3 کی اب ہم نے کہہ کرنا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں اگر function ہے تو پھر کس type سے بلان کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس b c d ہے a d میں نے لکھ لی ہے a کو میں نے ایک دفعہ لکھا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں وینڈ ڈائیگرام میں آپ نے کسی بھی element کو repeat نہیں کرنا ہوتا تین دفعہ ہے تو یہ آپ کا a دفعہ آئے گا تو اس کی mapping دیکھتے ہیں b کی a کے ساتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ہو رہی ہے پھر c کی a کے ساتھ ہو رہی ہے c کی a کے ساتھ کر دیتے ہیں پھر d کی a کے ساتھ ہو رہی ہے d کی a کے ساتھ کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں اس میں یہاں پہ کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو بچ رہا ہوں سب numbers کی جو mapping ہے وہ set a کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس relation کی جو domain آ رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس set a ہے یہ والا set t ہے تو اس طرح یہ function کی جو دونوں خصوصیات ہیں دونوں condition ہیں اس کی اوپر پورا اترتا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ایک function ہے اب تیسرا کام جس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ بتانا ہے تو دیکھا جائے تو one one function ہم نے پڑا ہوا ہے one one function تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ان سب numbers کی جو mapping ہے ایک ہی number کے ساتھ ہو رہی ہے الہد 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 number کے ساتھ نہیں ہو رہی تو اس لئے یہ one one function نہیں ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ into function ہے یا onto function ہے تو into function کی جو ہم نے definition پڑی تھی اس میں اس میں یہ دیکھا تھا کہ set b میں ادھر آپ کے پاس ایک number یا ایک element ایسا ہونا چاہیے جس کی image جو ہے وہ set a کے ساتھ نہ بن رہی ہو تو یہاں پہ ایک ہی number ہے ایک ہی element ہے اس کی ادھر image بن رہی ہے تو اس لئے یہ into function بھی یہ والا نہیں ہو سکتا اب بعد آتی ہے onto function کی یا surjective function کی تو onto function میں ہم نے پڑا تھا کہ set b کے تمام element کی جو mapping ہے set a کے ساتھ ہونی چاہیے تو set b میں a کی element ہے اور اس element کی mapping جو ہے set a کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس طرح یہ والا جو part 3 ہے آپ کے بس onto یا surjective function ہوگا تو اس کو اب لکھ لیں onto function part 3 آپ کا onto function یا surjective function ہوگا ابھی ہم part 4 کو دیکھتے ہیں part 4 کے اندر آپ کو relation دیا ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے اس relation کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے تو دو میں نے وین ڈائیگرام بنا لی ہے اس میں 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 جب پہلا ہے اس کا order pair کا set a کے جو element وہ لکھ لیے ہیں پھر دوسر نمبر پہ 1,3,4 پھر 3 اور 4 ٹھیک ہے تو 3 اور 4 repeat نہیں ہوگا بلکہ 1,3,4 ایک دفعی آئے گا سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اس کی domain اور range کو لکھ لیتے ہیں domain آپ کے پاس اس کی آئے گی 1,2,3,4,5 یہ اس relation کی domain ہوگی range ہمارے پاس 1,3,4 ہی ہوگی 1,3,4 یہ اس کی domain اور range ہم نے لکھ لی ہے اب ہم نے اس relation کا بتانا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے کہ 1 کا 1 سے mapping بن رہا ہے mapping ہو رہی ہے پھر 2 کی 3 کے ساتھ 2 کو 3 کے ساتھ کر دیں 3 کی 4 کے ساتھ 3 کو 4 کے ساتھ کر دیں پھر 4 کی 3 کے ساتھ پھر یہ 4 کی 3 کے ساتھ mapping کر دیں pre image بن رہی ہے پھر 5 کی 4 کے ساتھ بن رہی ہے ٹھیک ہے 5 کی 4 کے ساتھ کر دیں اب یہ سب کی pre image یعنی mapping ان کی کر دی ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ function ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل function ہے کیوں ہے یہ function کیونکہ یہ function کی جو دونوں condition ہیں ان کو پورا کر رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں set A میں کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جس کی یعنی جو بجتا ہو جس کی pre image نہ بن رہی ہو ٹھیک ہے تو سارے کے سارے بن رہے ہیں اور اس کا جو order پہ رہا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی number جو repeat نہیں ہو رہا 1,2,3,4,5 اس میں جو x کے element کوئی بھی جو number repeat نہیں ہو رہا وہ ایک دفعی آ رہا ہے تو set function کی جو دونوں condition ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اس کی domain اور range بھی لکھ دی ہے اور یہ function ہے last پہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ function کونس ہے ان پانچ time میں سے کونسا function ہے تو 1,1 جو function ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ 1,1 function function میں ایک کا ایک سے دو کا تین سے اور تین کا چار سے ہو سکتا لیکن یہاں پہ دو کا تین سے بھی پریمج بن رہی یہ mapping ہو رہی ہے اور چار کا تین سے بھی جو ہے mapping ہو رہی ہے تو یہ 1,1 function جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اب چیک کرتے ہیں کہ into function ہے یا نہیں ہے into function میں آپ کے پاس یہاں پہ b set میں ایک element a کم سے کم ایک ایسا element موجود ہونا ضروری ہے جس کی جو mapping سیٹ ا کے ساتھ نہ ہو رہی ہو تو یہاں پہ کوئی بھی element ایسا نہیں بچ رہا سب کی mapping ہو رہی ہے تو اس طرح یہ into function بھی نہیں ہے number third پہ ہم onto function کو چیک کرتے ہیں onto function جو ہے ایسے function کو کہتے ہیں جس میں set b کی اندر کوئی بھی ایک ایسا element نہیں بچنا چاہیے جس کی mapping جو ہے وہ set ا کے ساتھ نہ ہو رہی ہو تو یہاں پہ دیکھیں 1,3,4 اور سب کی جو image ہے یا mapping جو ہے set a کے ساتھ ہو رہی ہے تو کوئی بھی set جو element نہیں بچ رہا تو اس طرح یہ جو part 4 ہے relation number 4 ہے question number 6 کا اس میں جو function ہوگا وہ onto function ہوگا اس کو ہم لکھیں گے onto function تو یہ onto function ہے اس کی domain اور range بھی لکھ دیئے اور ساتھ ابھی ہم نے بتا دیئے کہ یہ onto function ہے part 5 کو دیکھتے ہیں part 5 میں آپ کو بس relation دیا ہو ہے تو سب سے پہلے اس کی domain اور اس relation کی range لکھ لیتے ہیں domain آپ کے پاس کیا ہوگی a b c d a b c d اس کی range کیا ہوگی b a d e یعنی کہ a b d اس relation کی range ہوگی domain اور range کو لکھ لی ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے function کے لیے میں نے diagram when diagram show کی ہوئی ہے اس میں a b c d یعنی جو set a کے element اور set b کے element b a d e یہ اس کے آرہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس کی mapping کر دیتے ہیں جیسے کہ a کی b کے ساتھ ہے ٹھیک ہے a کی b کے ساتھ ہے b کی a کے ساتھ ہے b کی a کے ساتھ ہے c کی d کے ساتھ ہے c کو d سے map کر دیتے ہیں d کی e کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب function کی جو دونوں condition وہ یہاں پہ پوری ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا element نہیں ہے جس کی mapping نہیں ہو رہی اس کے علاوہ کوئی بھی number جو ہے یہاں پہ order pair میں جو ہے repeat نہیں ہو رہا سارے unique ہیں ایک ایک دفعی آ رہے ہیں تو جو set a function کی دونوں condition ہے وہ یہاں پہ پوری ہو رہی ہیں اس لیے یہاں والا جو ہے number 5 پہ relation number 5 جو function جو ہے کہلائے گا اب next جو آخری کام یہ کرنا ہے کہ اب یہ بتانا ہے کہ ان میں سے یہ function کونس ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو one one function ہے کہ نہیں ہے تو one one function جی بالکل ہر ایک یہاں پہ element کی unique image یہاں پہ بن رہی ہے ایک بی کے ساتھ بی کی اے کے ساتھ سیک ڈی کے ساتھ ڈی کی اے کے ساتھ تو یہ والا جو function ہے یہ one one function جو ہے یہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ into function یا onto function بھی ہے into function تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ کم سے کم ایک element بچنا جائے جس کی image جو ہے یا mapping نہ ہو رہی اور یہ سٹ اے کے ساتھ لیکن into function تو نہیں ہے اب چیک کرنا ہے کہ آیا کہ onto function بھی ہے تو onto function میں ہم نے اس کی definition کو اچھے طریقے سیکھا ہو جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ set b میں ادھر جو ہے کوئی بھی element ایسا نہیں بچے گا جس کی mapping نہ ہو رہی ہو تو اس relation میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ والا جو function ہے یہ آپ کا onto function بھی کہلائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم onto function بھی کہیں گے تو اب اس کا دو نام تو نہیں ہو سکتے one one اور onto جیسے کہ ہم نے function کی definition میں پڑھا ہے کہ one one function بھی اور onto function بھی ہو تو اس کو ملا کے ہم جو بائی جیکٹیو function کہتے ہیں تو یہ والا جو part 5 ہے آپ کا یہ بائی جیکٹیو function بھی کہلائے گا ابھی ہم part 6 کو دیکھتے ہیں part 6 میں آپ کے پاس relation آپ کو دیا ہو ہے اس کی میں نے domain اور range لکھ لی ہے domain آپ کے پاس کیا ہوگی one two ٹھیک ہے پھر three one repeat ہو رہا ہے پھر یہ ایک دفعی آئے گا اس کی domain one two three ہوگی range آپ کے پاس کیا ہوگی range آپ کے پاس two three three دوبارہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک دفعہ لکھا جائے گا four two three four ہوگا ٹھیک ہے domain اور range ہم نے لکھ لی ہے اب یہ بتانا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا relation ہے جیسے کہ اچھے طریقے سے آگیا ہوگا کہ یہ function ہو ہی نہیں تکیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ جو ہے repeat ہو رہا ہے one ادھر بھی ہے اور one یہاں پہ بھی repeat ہو رہا دو دفعہ آ رہا ہے تو جیسی function کی ایک condition پوری نہیں ہوگی تو دوسری condition چیک کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ آپ کا function نہیں ہے part six بلکہ یہ ہے just relation ہے آپ اس کو function نہیں کہہ سکتے ابھی ہم اس کا part seven دیکھتے ہیں part seven میں اس نے diagram already ہمیں بنا کے دے دی ہے اس diagram کے تحید جو اس کی domain اور range بن رہی ہے میں نے سب سے پہلے لکھ دی ہے domain ہوگی one three five اور range ہوگی اس کی پی آر ایس کیوں اس کی range میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ یہاں پہ relation ہی ہے اس کی mapping نہیں ہو رہی تو domain اور range آپ نے لکھ لی ہے next جو اگلا کام ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں یہ function کونس ہے یہ والا function ہے یا نہیں ہے function بالکل ہے جی کیونکہ اس کی function کی دونوں condition وہ پوری ہو رہی ہیں just آپ نے بتانا ہے کہ function کونس ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ into function ہے یا نہیں ہے into function into function کی یہ تاریخ definition ہے کہ کم سے کم ہم ادھر b set میں ایک ایسا element ہونا چاہیے جس کی mapping جو ہے یا اس کی image جو ہے نہ بن رہی ہو تو یہاں پہ ایک element ایسا ہے کیوں جس کی image نہیں بن رہی تو یہ والا جو function ہے یہ ہمارا into function جو ہے وہ ہوگا اب اس کے لئے دیکھنے one one function بھی ہے کہ نہیں one one function کی بھی definition ہے ہر ایک element کی unique ایک image بن رہی ہے جو کہ بن رہی ہے تو یہ والا جو function ہے آپ کا one one function بھی کہلائے گا کہ اگر کوئی بھی function جو into بھی ہو اور ساتھ one one function بھی ہو تو اس کو ہم injective function بھی کہتے ہیں تو part 7 جو ہے آپ کا injective function ہوگا last part ہے part 8 part 8 کو بھی سمجھیں گے تو جتنا اپنے function کے بارے میں already سیکھ چکے تو اب اپنی یہ part 8 خود حل کرنا ہے خود حل کر کے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آپ کو تھوڑی دیر سوچیں سوچنے کے بعد یہ بتائیے relation number جو 8 ہے اس کی 137 ٹھیک ہے 137 اور اس کی جو range ہوگی وہ a b c ہوگی range اور domain ہم نے لکھ لی ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ آیا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے سوچیں ذرا جی بلکل ٹھیک بتایا آپ نے یہ آپ کا function ہی نہیں ہے کیوں function نہیں ہے جو function کی پہلی condition ہے اس کی کوئی پورا نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا element مجود ہے جس کی image جو ہے جس کی mapping چیک کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ function کی جو پہلی condition ہے اسی کو پورا نہیں کر رہا تو یہ اس طرح part 8 جو ہے آپ کا function نہیں ہے بلکہ relation ہے تو اگر یہ function نہیں ہے تو اس کی type کو بھی چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح ابھی ہماری exercise 5.5 کا جو question number 6 ہے وہ بھی complete ہو گیا نہ صرف exercise complete ہو گیا بلکہ آپ کا unit بھی totally complete ہو گیا کوئی مسئلہ ہو کچھ problem آ رہی ہو تو comment section میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار کیے گا ملتے ہیں next video میں تک تو مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ